سپریم کورٹ نے فیصہ محفوظ کر لیا ہے انتہائے ہام خبر آپ کو دے رہے ہیں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف درخواست پر عدالت نے فیصہ محفوظ کر لیا اور عدالت نے حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا تھا اور اس حکم نامے کہا گیا ہے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید اور بگیڈی ریٹائر ارفان رامے کو نوٹس دیا گیا اور اس کے علاوہ حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ خواجہ آریس پیچ ہوئے اور جواب جمع کرائے حکم نامے میں مزید لکھا گیا ہے کہ جوابات میں الزامات کا جواب دیا گیا حکم نامے میں مزید یہ بھی لکھا گیا ہے سابق چیف جسس نام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنا جواب جمع کر آیا اور تحریر جوابات جمع کروانے کے لیے کتنا وقت درکار ہے چیف جسس آف پاکستان نے پوچھا اور یہ بھی کہا کہ شہرت کے لیے تقریر کی گئی یا نہیں یہ الزام بھی ہے چیف جسس نے کہا اور آپ کو یہ بتائیں کہ شوکہ صدیقی برطرفی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصہ محفوظ کر لیا ہے بیرستر صلاح الدین اور حامد خان کا موقع سنا گیا اور اور جیس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ضرورت سمجھے تو کیس کی دوبارہ سمات کر سکتے ہیں جوابات میں الزامات کا جواب دیا گیا یہ حکم نامے میں لکھوایا گیا ہے خواجہ حارف پیش ہوئے اور یہ بھی حکم نامے نے لکھوایا گیا کہ فیض حمید ریٹائرڈ اور عرفان رامے کو نوٹس جاری کیا گیا خواجہ حارف پیش ہوئے اور انہوں نے جوابات دیا جوابات میں الزامات کا جواب دیا گیا حکم نامے کی تحریر چیف جسس نے خود لکھوا ہے سابق چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ شاکست صدیقی کی برطرفی کے حوالے سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہمارے ساتھ نمائندہ کیپٹر ٹی وی نصار عابد لائن پر موجود ہیں ان سے مزید اپ ڈیٹس دیتے ہیں جی نصار عابد بڑا ہام کیس تھا بڑا طویل سنوائی ہوئی ہے اس کی بتائیں گے ذرا اس میں کیا اپ ڈیٹس ہیں سابق جسے جسلام آباد ہائی کورٹ شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف جو اپیل پر سماد تھی اس پہ آج خاصی طویل جو ہے اپنیا پر سماد ہوئی ہے اس کے بعد اب جو فیصلہ ہے وہ انہیں پوس کر لیا گیا ہے چیف جسس پاکستان قاضی فائزی صاحب کی سربراہی میں جو پانچ رکھنی لاجس بینچ ہے اس نے اس کیس کی سماد کی ہے لاجس بینچ میں جسس فائنس دین جسس جمال مندخیل جسس احسن عزر رجوی اور جسس عرفان سادت شامل تھے خواجہ حارس جو تھے وہ آج وکیل جو تھے وہ راستم پر آئے تھی جس پاکستان نے ان سے پوچھا آپ کس کی نمائنگی کر رہے ہیں خواجہ حارس نے کہا کہ میں فیض عمید اور عرفان رامے کا وکیل ہوں وکیل جو حامد خان ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں معاملے کے پھر انکوائری ہونی چاہیے وکیل شاکت صدیقی ہیں ان کا کہنا تھا سپریم جیوڈیشل کانسل صدر پاکستان کو بینہ انکوائری کوئی رپورٹ پیش نہیں کہہ سکتی جسیس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کے موقع پر الزام کیا ہے حامد خان نے کہا کہ میرے اوپر تقریح کرنے کا الزام ہے وکیل حامد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ میرے خلاف حکم کو ختم کرے جسی طرح جو وکیل ہے خواجہ حارس سے اس افسار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ پر الزامات کو تسلیم کرتے ہیں یا مصرط کرتے ہیں خواجہ حارس نے کہا کہ تمام الزامات کو مصرط کرتا ہوں جسیس پاکستان نے کہا کہ سابقہ ریجسٹرار نے جواب جمع کروا دیا ہے آج جسیس پاکستان سے اس افسار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مقدمے کی کاروائی کو آگے کیسے بڑھایا جائے وکیل حامد خان نے کہا کہ آنے والے جوابات سے میرا کیس واضح ہو گیا ہے وکیل حامد خان کا مزید کہنا تھا کونسل نے کوئی انکوائری نہیں کی حامد خان نے کہا کہ انکوائری ہوئی گواہان پیش ہوئے تو جرا کی اجازت دی جائے جسی طرح وکیل حامد خان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل سکس ٹو زیرو نائن کے تحت کونسل صدر کے بغیر تحقیقات مجھے ہٹانے کی سفارش کرتا ہے جسی طرح شوکت عزیز صدیقی جو ہیں ان کے وکیل حامد خان جو ہے ودالت میں پیش ہوئے حامد خان نے کہا کہ فیض امید عظامات کی تردید کر رہے ہیں حامد خان نے کہا کہ یہی ہمارا کیس ہے سپیم جیوریشل کونسل کو پہلے انکوائری کروانا چاہیے حامد خان نے کہا کہ انکوائری میں ہمیں فیض امید پر جرا کا موقع ملنا چاہیے چیف جسیس نے کہا کہ ٹارلی جنرل کہہ چکے ہیں حقائق کی انکوائری نہیں ہوئی چیف جسیس پاکستان نے کہا کہ بتائیں کیا تجویز کرتے ہیں کاروائی کیسے چلائیں حامد خان نے کہا کہ سپیم جیوریشل کونسل کی کاروائی غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیں چیف جسیس نے کہا کہ اگر شوکت صدیقی کے عظامات سچے نہیں تو کیا ہوگا چیف جسیس نے کہا کہ شوکت صدیقی جو کہہ رہے ہیں مخالف فریکن اسے جھٹلا رہے ہیں چیف جسیس نے کہا کہ کون سچا ہے کون نہیں یہ بتا ٹارلی جنرل کو بھی تو طلب کیا تھا انہوں نے آپ کے عظامات درست ہے مگر آپ نے لگائے پبلک میں پھر بھی ہٹایا جا سکتا ہے چیف جسیس نے کہا کہ ہمیں مسئلے کا حل بھی ساتھ ساتھ بتانا ہے حامد خان نے کہا کہ شوکت صدیقی اخلاف پہلی کاروائی کو کلدن قرار دیا جائے حامد خان نے کہا کہ اس کے بعد اس معاملے پر کمیشن بنا کر انکوائی کی جائے چیف جسیس نے کہا کہ کیا یہ معاملہ سپریم جوٹشن کانسل کو واپس بھیجا جا سکتا ہے حامد خان نے کہا جی معاملہ کانسل کو واپس بھیجا جا سکتا ہے جسیس جمال مندوخیل نے کہا کہ سمجھنے کے عظامات درست ہیں جسیس جمال مندوخیل نے کہا کہ لیکن ایک جج کے لیے مناسب تک ایسے دیانات دیتے ہیں جسٹس جمال مندخین نے کہا کہ آپ تقریر سے تو انکواری نہیں جسٹس نے کہا کہ کیا جسٹس کو ایسی تقریر کرنے کی اجازت ہے وکیل حامد خان نے کہا کہ تقریر سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا جسٹس جمال مندخین